السلام علیکم دوست کی حال چالے یا یا آج آپ گروہ گرند صاحب دے اندروں کوشش شبد سننے لگئے ہیں جڑے انہوں نے شروع دے ویچے ایک اونکار اسیس کور نے ایک گائن شبد تیر بڑی ہی پیاری بڑی خوبصورت آواز ہے جنہاں نے پڑھے آئے آپ نے دیکھنا کہ گروہ گرند صاحب دے پہلے شبد کی ہی نے خدا بھی بڑی آئی کیس جاناں بیان کی تھی گی ایک اونکار سکتنا کرتا پھرک نیر پاپ نیر ویر اکال مورد اجونی سیبھن گر پرسا جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سیدھی سچ یر ایک اونکار ستنا کرتا پھرک نیر پاپ نیر پھرک نیر پاپ نیر پاپ نیر پاپ نیر پاپ نیر پاپ نیر پاپ ختم نرپا نرغای اکال مورت اجونی سیبھن گر پرسا جپ پاد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوں سے سچ اکن کا سکتنا کرتا پرکھ دوستو آواز بہت پیارے سی یا یا اے سی گروہ گرند صاحب تے کوشش شغد جڑے گروہ گرند صاحب پہ اندر شروع جائیں کہ ایک اونکار میرا خیال ہے ایک خدا ایک اونکار توبار ستنام ستنام مطلب آپ پجابی چھے کہنے ہیں سچے ایک آنے سات ستنام یعنی کہ سچا نام پھر اکال پورخ نہیں کرتا پورخ کرتا پورخ دا مطلب کہ جیڑا سارا کچھ جنہیں پیدا کیتا ہے پھر نر بو نر غیر یہ کوئی نمی اپنے واسطے چیز ہے نر باو نر غیر غیر دا مطلب کوئی دشمنی نر غیر دا مطلب ہے کسے نہ کوئی دشمنی کوئی دشمنی اکال مورت دا مطلب ہے کہ میرا کہالے ہو ہمیں اشاہت ہو ہیں ہمیں اشاہت ہو ہیں پھر آدھ ساتھ جگا آدھ ساتھ اندہ بھی اپنے انہیں نہیں پاتا لگا لیکن دوستو آواز بہت پیاری سی توسے ہی کہنے دیو اس میں دو میلے بارے دوستو یہ کیونکہ ساڑے واسطے چھوڑا مشکل تھی گروہ گرند صاحب دے اندر الفاظ اس طرح دینے کے انہوں نہیں سمجھا دی جو میں توانو لوگانو عربی دی سمجھ نہیں آن دی تو بہر آدھ آواز بہت پیاری تھی دوستو اگر اندے میننگ دا توانو پتا ہوئے سارا اجڑا سی سنے ہیں اندے میننگ دا پتا ہوئے تو کمنٹ چے ضرور لکھے آجے اسی توانے مشکور ہوں وہاں کے انہوں میں ملنے ہیں اللہ حافظ موسیقی